اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا آری ماشین کا لپر کا یہ بیرنگ کس طرح سے چینج ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو میں چینج کر کے طریقہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ویسے تو کافی دنوں کے بعد میری جو ہے ویڈیو آ رہی ہے اور اب انشاءاللہ آتی رہے گی کیونکہ یہاں پہ سیائل کورٹ میں ہوں اور سروس بغیرہ کر رہا ہوں ماشینوں کی ٹھیک ہے تو پہلے بیرنگ نکالنے کے لیے یہ اس طرح کا پیچ کس ہو آپ کے پاس جیسے میں نے نیچے پلاس رکھی ہوئے نا ویسے بھی آپ نے پلاس رکھنی ہے نیچے کیونکہ وہ لپن نکلا ہوئے نا تو اس جگہ پہ آپ چوٹ ماریں گے تو یہ وہ اس کو اچھے سے چوٹ نہیں لگے گی تھوڑی سے آپ نے اس طرح سے چوٹ مارنی ہے پیچ کس ٹیڑا رکھ کے ٹھیک ہے نا اس کے بیچ میں دو اس کے بیرنگ ہوتے ہیں صحیح ہے ابھی یہ تقریباً نکلنے والا ہے ایک اس طرف رکھ کے مارنا ہے پیچ کس دیکھیں اس طرف ایک چوٹ اس طرف مارنی ہے اور ایک چوٹ اس طرف مارنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی طرف ماریں گے تو وہ بیرنگ ٹیڑا بیڑا ہو کے نکلے گا یہ اس کی جگہ پہ پھر یہ کٹ پڑ جائیں گے جہاں پہ یہ لگاو ہے بیرنگ صحیح ہو گیا تو ابھی یہ دیکھیں آسانی سے اس کا یہ بیرنگ نکلا ہے یہ والا اس کے پینیں جب نیچے سے خراب ہو جائیں یا ڈھیلی ہو جائیں تو یہ لپر ہلتا رہتا ہے صحیح ہے اس میں دو پینیں ہوتی ہیں ایک یہاں سے ایک یہاں سے ٹھیک ہے تو پہلی والی نکال لیں اب دوسری والی اس طریقے سے نکال لیں جو نیچے والی ہوگی اب اس کا بھی یہی طریقہ ہے ایک طرف اس طرف سے ماریں اور دوسری چھوٹ اس طرف سے ماریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا چینج کیسے ہو گئی ہے بیرنگ ٹھیک ہو گیا ایک اس طرف سے میں نے چھوٹ ماری ہے ابھی یہاں سے آپ نے مارنی ہے تو یہ نکل جائے گا یہ دیکھیں بلکل آسانی سے نکل گیا اس میں وہ کوئی محنت کا کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل آسان طریقہ ہے اب اس جگہ کو آپ نے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے پیچ کس وغیرہ سے آیا آپ کے پاس جو کچھ بھی پڑھا ہو تو اس سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے پیٹرول پڑھا ہو تو اس کے ساتھ دھولیں وہ بہتر ہے اگر نہیں ہے تو پھر صاف کر لیں وہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی میں اس کو صاف کر رہا ہوں اور صاف کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس میں میں لگاؤں گا اور وہ بھی دکھاؤں گا صحیح ہے نا تو یہ طریقہ ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے سارا کچھ آپ نے دھیان سے کرنا ہے اگر دماغ لگائیں گے تو سیکھیں گے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے صحیح ہو گیا باقی اگر کسی بھائی کو شیال کوٹ میں مشین مشین کی سروس وغیرہ کرانی ہو تو نمبر دے دوں گا میں وہ کال کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً صاف ہونے والا ہے اب اس کے لگائیں گے ہم بیرنگ یہ لپر کے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بیرنگ لگانے کے بعد اس کو پورا یعنی کہ میں فٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے یہ ہیڈ فٹ ہوگا کیونکہ بعض میرے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آری مشین کا یہ کس طرح سے وہ منٹینس ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے یہاں پہ سیال کوٹ میں اس کو شنائل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس طرف سے یہ آپ نے بیرنگ رکھنا ہے بلکل سیدھا کر کے رکھنا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے دیکھیں یہ بلکل اس کو سیدھا کر کے رکھنا ہے اور آہستہ سے چوٹ مارنی ہے اور ایک دم سے جب ماریں گے تو یہ چلا جائے گا آپ اپنے آپ ہی اندر ٹھیک ہے نا اس طرح سے پہلے آپ نے آہستہ آہستہ سے چوٹ مارنی ہے اور اچانکہ جب اس کو ایک چوٹ مارو گے تو یہ چلا گیا اندر ٹھیک ہو گیا یہ پرفیکٹ ہو گیا اب اس کا دوسرا جو ہے وہ لگا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ والا صحیح ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے یار کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ لازمی چیزیں یہ کرنی چاہیے کیونکہ لوپر جب ہلتے رہتے ہیں تو وہ گراری تو اس سے پرفیکٹ نہیں چل پاتے تو کوالٹی بھی نہیں بناتی مشین اور لوپر بھی گھومتے رہتے ہیں صحیح ہو گیا اب اس کو بھی آپ نے ویسے سیم طریقے سے سیدھا کر کے رکھنا ہے یہاں سے ہلکا سا ٹیڑا ہو دوسری طرح سے تھوڑی مار لیں اور کوئی چیز آپ کے پاس پڑھی ہو جیسے کہ کوئی الکی وغیرہ یا میں تو یہ الکی رکھوں گا یہاں پہ اور الکی سے چھوٹ ماری ہے میں نا صحیح ہو گیا آپ کے پاس بھی کوئی چیز پڑھی ہو تو اس طرف سے آپ نے وہ چیز رکھ کے چھوٹ مارنی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اس کی ہیڈ کی ہاتھوڑی یہاں پہ نہیں چل سکتی ٹھیک ہے وہ والی تو اوپر کی سیٹ تھی چل گئی اب یہاں پہ پرفیکٹ اچھی طریقے سے آپ نے ہاتھوڑی رکھنی ہے اوہ الکی رکھنی ہے اور ایک ہی چھوٹ سے یہ گیا ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ ہو گیا اب باری ہے اس کی لپر لگانے کی ہے دیکھ لیں اس بلکل برابر ہونا چاہیے یہ دونوں بیرنگ کے بیچ میں ایک لوک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس لوک کے ساتھ برابر ہو گیا اب اس کا لگانے والے ہیں لپر لپر کے بعد اس کا سپرنگ بیرنگ وغیرہ سارا کچھ میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے لگنے والا ہے دیکھیں ہمیں چال بلکل بھی نہیں ہے اور اس میں چال جس ہیڈ میں نہیں ہوگی وہی پرفیکٹ چلے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی اس کا یہ لگانے لگے ہم اسپرنگ اور یہ بیرنگ ٹھیک ہو گیا یہ بیرنگ کو اس طرح سے آپ نے لگانا ہے لپر بیرنگ ہے یہ صحیح ہے یہ بیرنگ بھی لگ گیا اب اس کی لاکھ جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے لگے گی صحیح ہے یہ چھوٹی لاکھ ہوتی ہے یہ دو ٹائپوں کی لاکھ ہوتی ہے ایک یہ سکت والی جو آئی ہے یہ وہ نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے دونوں نوکے چڑھا کے رکھنی ہے لپر کے اس پر اور یہ دونوں پیسکتوں سے اس طرح سے زور دینا ہے یہ چڑھ گئی یہ اس طرح سے آپ نے سارا کو جو کر لینا ہے ابھی چیک بھی کر لیں کہ یہ اس طرح سے یہ چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہی طریقہ ہے اس کے لپر کا پیرنگ چینج کرنے کا یعنی کہ اندر والا جو برش ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کا یہی طریقہ ہو گیا باقی اس کی پلیٹ بغیرہ ابھی ابھی لگا دیتے ہیں اس کی سیٹنگ میں میں آپ کو بتاتا ہوں سارے لپر ایک دفعہ سیدھے کر لیں اور سیدھے کرنے کے بعد یہ جو اس کی پلیٹ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں لاک والی دیکھیں یہ سارے لپر سارے کے سارے سیدھے ہیں صحیح ہو گیا اب اس کی یہ پلیٹ بھی لگا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کس طرح سے یعنی کہ اس کی پلیٹ لگے گی یہ جو لپروں کو لوک لگتی ہے نا یہ والی دیکھیں یہ اس سائٹ سے ہی لگے گی صحیح ہے تو ان کو نٹوں کو چیک کر لیں کہ یہ ٹائٹ بھی ہیں یا ڈھیلیں یہ ٹائٹ ہونے چاہیے صحیح ہے آپ نے اس طرح سے یہ اس کی پلیٹ رکھنی ہے اور ہلکا پلکا جو فرق آ جائے نا تو وہ میں دکھاتا ہوں اسے کیا کرنا ہے اب اس طرح سے پلیٹ رکھیں اور پھر ہیڈ کو اپنا اوپر اٹھا لینا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہاں اٹھا لینا ہے یہاں سے دیکھنا ہے آپ نے کس لپر میں فرق آ رہا ہے پھر اس لپر کو سیدھا کر دیں یہ سیدھا ہوا اور یہ پلیٹ سیدھی ہوئی سارے لوگ فروں کو اس طرح سے ہلا کے چیک کر لیں کہ اچھے سے وہ ورک کر رہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے نیٹ لگا لینے اتنا سا کام ہے یار اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شنائل مشین کا کام ہارڈ ہے یہ ہے وہ ہے ملٹی کا آسان ہے ارے جتنا شنائل کا آسان ہے اتنا ملٹی کا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیال کوڈ میں کسی کسی بھائی کو تو کسی نے اتنا بھی کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں نہیں سمجھ آئے گی یہ کیا ہے یہ مشین ہے اس کو بھی انسان نے بنایا ہے اس کو کسی جن نے تھوڑی بنایا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ کمپلیٹلی ہو گیا آپ کا ہیڈ تیار فائنلی اس کو اس طرح سے چیک کرنے کہ یہ اچھی طرح سے ورک کر رہے ہیں لوپر یا نہیں کوئی فسرہ ہوتا ہے نا تو اس کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنا پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ